بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک توقیر عوان اور حافظ شہزاد امین خٹک پاکستانی عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں اس حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پروگرام میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ مجھے ایک کالر نے وائش نوٹ کیے اور اس میں کہا جی کہ آپ نے میری تصویر میرے پوچھے بغیر لگائی ہے خیر اس کے اوپر بات کریں گے وہ تصویر کل کے پروگرام سے میں نے ان کی جو تصویر تھی اس کو میں نے بلر کر دیا ہے کیونکہ انہوں نے جو شکوا کیا خیر اس کے اوپر ہم بات کریں گے آگے چل کہ کیا کہا گیا کیا کچھ ہوا اس کالر کا جو ویٹس ایپ کے اوپر میرے ساتھ رابطے میں تھا ان کا نام بھی میں آپ کو بتاؤں گا میری دیکھیں کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے لیکن جب آپ نوسربازوں فرادیوں بہروپیوں لٹیروں کے ساتھ تصویریں بنائیں گے تو ظاہری بات ہے وہ میں نے تصویریں تو چلانی ہے کیونکہ یہ نوسرباز انہی تصویروں کو کیاش کراتے ہیں یہ نوسرباز شہر میں ڈنورا پیٹتے ہیں کہ ہمارے لنکس اوپر تک ہیں وہ پھر تصو تصویریں دکھائی جاتی ہیں یہ دیکھیں جی فلان شخصیت تھی انہوں نے ہمارے ساتھ تصویر بنائی ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس شخصیت کے ساتھ انہوں نے منتے ترلے کر کے تصویر بنوائی ہوتی ہے لیکن کیش کرنے کا یہ نوسربازوں کا ایک طریق ہے پھر الحیات گروپ آف کمپنیز کے مالک جانزیب عالم کا ویڈیو بیان آیا انہوں نے پھر بڑے بڑے دعوے کیے الحیات توتہ حیات ہو گئی ہے بند اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ جو نیا پروج ہے کہا جا رہا ہے کہ چکری جو میں اکثر اپنے پروگرام میں کہتا ہوں کہ چکری کے ایسا چکر چلتا ہے کہ انسان اپنے ہوش میں نہیں رہتا پھر سمارٹ گروپ کے ہم بات کریں گے آپ کو ناظرین معلوم ہے کہ سمارٹ گروپ آف کمپنیز نے بڑی خوشیاں منائی تھی کہ جب الحیات گروپ آف کمپنیز نے آہ وائنڈ اپ ہوئی تھی یعنی کہ ان کا آہ جو آہ بزنس تھا وہ سارا بند ہو چکا تھا تو سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے جو نوسرباز مالک ہیں نوی دختر انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ انویسمنٹ کریں تو ہم آپ کو جتنی آپ کی انویسمنٹ ہے ففٹی پرسنٹ لگائیں اتنا آپ کو اکاؤنٹ دیں گے اور اب صورتحال یہ ہے کہ سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے ویڈراول بھی بند ہو چکے ہیں سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے خلاف کوئٹا میں ایک انکوائری چال رہی تھی وہ اس انکوائری کا تو مجھے معلوم نہیں ہے لیکن سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے جو نوسرباز مالک ہیں نوی دختر ان کے خلاف اسلام آ میں ایک انکوائری شروع ہوئی ہے اس انکوائری میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا کیا ہونے جا رہا ہے کیا کیا ہوگا کیا کیا ہو سکتا ہے اور پھر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جو انہوں نے چک بیلی خان روڈ کے اوپر جو دو سو کنال لینڈ کا ایک ڈنورا پیٹا تھا لوگوں کو لالی پاپ دیا تھا کہ یہ لینڈ کے مارلک نوی دختر ہیں وہ لینڈ کا تو تمام جو ہے منصوبہ تھا وہ کھٹائی میں پار چکا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو مائدہ ہوا تھا وہ منصوخ ہو چک ہے ناظرین آپ کو میں پہلے دن سے بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ جتنے بھی نوصر باز ہیں مختلف کمپنیوں کے نام مختلف کمپنیوں کے ساتھ مل کر پاکستانی عوام کو لوٹتے ہیں اور ان کا پہلا ٹارگٹ غریب اور انپڑ لوگ ہوتے ہیں کیونکہ جن کو یہ معلوم نہیں ہوتا یہ جو نوصر باز ہیں یہ ہمیشہ انگلیش میں بات کر کے اگلے بندے کو امپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں خیر ہم بات کریں گے الحیات گروپ آف کمپنیز کی جو تا حیات تو اب بند ہو چکی ہے اب کہا ج آ رہا ہے کہ گلشنے حیات کے نام سے گلشنے حیات کے نام سے مجھے ایک چیز یاد ہے کہ آج بھی راولپنڈی ڈبلیمنٹ اتھالٹی نے ایک اپریشن کیا ہے گلشنے بہار کے اوپر واش ٹائمز ہی پروگرام کرتا تھا اور آج ان کے خلاف اپریشن بھی ہو چکا ہے کیونکہ وہ بھی غیر کنونی ہاؤزنگ سوسائٹی تھی خیر وہ تو گلشنے بہار تھی جہاں تک گلشنے حیات کا تعلق ہے اب جو انویسٹرز ہیں تاہر نصیر تو کھڑا ہوا ہے ان تو انویسٹرز کو یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ اپنے ویڈیو بیان مجھے بنا کے بھیجیں میں پروگرام میں چلاؤں گا آپ کی آواز بنوں گا اب انویسٹرز کو کہا تو یہ جا رہا ہے کہ یکم جون سے آپ کو ویڈراول ملے گا اس میں کتنی صداقت ہے کیا واقعی جانزیب عالم جو نصر بازوں اور کمیشن ایجنڈوں کی بات میں آ کر ڈی ٹریک ہو گئے تھے کیا وہ ان لوگوں کو ان کا پیسہ ان کا سرمایہ واپس کریں گے یا جانزیب عالم بھی اس ملک سے فرار ہونے کی ت اگو دو میں ہیں خیر یہ آنے والے وقت میں آپ کو معلوم ہو جائے گا آٹھ یا دس دن رہ گئے یہ کم جون کو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا جانزیب عالم انویسٹرز کو پیسہ واپس کرتا ہے ان کو ویڈراول دیتا ہے یا صرف نیا سے نیا لولی پاپ اس کا سہارا لیا جائے گا جہاں تک بات ہے ناظرین سمارٹ گروپ آف کمپنیز کی آپ کو معلوم ہے کہ اس کے مالک جو ہیں وہ نبی دختر ہیں دعویٰ کرتے ہیں چارٹر اکاؤنٹنٹ کا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دوزار آٹھ سے مختلف کمپنیوں میں ایزا بزنس کنسلٹنٹ یعنی کہ فنینس کو وہ ڈیل کرتے تھے اب ان کی اپنی کمپنی کی صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے جن نصر بازوں کا سہارا لیا تھا آپ کو ان کے نام پہلے بھی میں بتا رہا ہوں دوبارہ بتاتا ہوں رانہ امران ہو گیا امران کیانی ہو گیا ملک نوید ہو گیا راجہ ریاض ہو گیا سردار ایاز ہو گیا پھر اس کے ساتھ ساتھ آمیر بشیر ہو گیا دیگر اور کئی مجھے اب ذہن میں ملک رزوان ہو گیا یہ وہ کمیشن ایجنٹ ہیں جو مختلف کمپنیز میں رہتے ہیں نادیہ خان وہ عزمہ خان سوری ہوگی جس کے اوپر اسلام آباد میں مقدمات درج ہے وہ بھی اس کمپنی میں رہی اور اب اس کمپنی کا پتھا جو ہے یعنی کہ وہ گول ہو چکا ہے اب کمپنی جو ہے تقریباً بند ہونے کے قریب پہنچ چکی ہے کیونکہ جو انویسٹرز تھے ان کا سرمایہ تو ڈوب گیا اب ہونا کیا ہے دیکھیں ہونا یہ ہے کہ نوید اختر آلریڈی دبائی میں ہے وہ شاید پاکستان واپس نہ آ اس کو پتہ تھا کہ جتنی میں نے لوٹ مار کرنی تھی وہ میں نے لوٹ مار کر دی جہاں تک عمران کی آنی کی یا رانہ عمران کی بات ہے انہوں نے اور کمپنیز جوائن کر لینی ہے اور وہاں پہ لوگوں کو پھر وہ درس دیں گے کہ آپ نیٹورک مارکیٹنگ میں آئے آپ رات و رات اربتی بن جائیں گے کیونکہ یہ نو سرباز مختلف کمپنیوں میں رہ کے مختلف لوگوں کا سہارا لے کر کمپنیز کو تو بلیک میل کرتے ہی کرتے ہیں شہریوں کو جو انویسٹرز ہیں ان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹت پھر آتے ہیں السفہ گروپ کے اوپر السفہ گروپ کے جو نو سرباز مالک ہے ملک توکی روان آپ کو معلوم ہے کہ کل میں نے پروگرام کیا تو مجھے جو ویٹس ایپ کے اوپر میرے سے مخاطب تھے ان کا میں نے نام پوچھا تو انہوں نے کہا جی وقاس کھوکر میرا نام ہے آپ نے میری اور اس خاتون کی تصویر جو ہے وہ نہیں لگانی تھی خیر انہوں نے جس طرح سخت لہجے میں بات کی انہوں نے بہت کچھ کہا لیکن وہ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں ان کے کہن کے اوپر ان کی میں نے تصویر بلر کر دی اس خاتون کی تصویر بلر کر گئی میں نے ان سے پوچھا کہ جب آپ نو سربازوں کے ساتھ تصویریں بناتے ہیں یہ لوگ جب نو سربازی کرتے ہیں تو مجھے بتائیں آپ کی جب تصویریں وائرل ہوں گی تو ہم نہیں چلائیں گے تو کیا چلائیں گے پھر اس کے اوپر وقاس کھوکر نے کہا جی میرا کوئی لینا دینے نہیں ہے ان نو سربازوں سے میں تو اپنا پروجیکٹ کر رہا ہوں کیا سمارٹ گروپ ہے کیا ملک توکی روان ہے جو بھی نو سرباز ہے ان نو سربازوں کے خلاف آپ بشک پروگرام کریں لیکن میری تصویر آپ نے نہیں لگانی میں نے تو ان کی تصویر ہٹا دی لیکن ان فیوچر اگر ان کی تصویر دوبارہ وائرل ہوتی ہے اس نو سرباز ملک توکی روان کے ساتھ پھر ان کے کوئی وائس نوٹ آتے ہیں تو تائر نصیر ببانگ دہل ان چیزوں کو چلائے گا کیونکہ جو گرین ویلی کا پروجیکٹ لے کے آیا ہے ملک توکیر آوان اور حافظ شہزاد خٹک اب کہا جا رہا ہے چک بیلی خان روڈ فیس ا ایکسٹینشن کے قریب لیکن گرین ویلی کا جو پروجیکٹ ہے وہ غیر قانونی ہے کیونکہ یہ بھی نہیں معلوم کہ گرین ویلی کے پاس لینڈ کتنی ہے اس حوالے سے میں نے ریولپنڈی ڈیولپنٹ آتھارڈی حکام سے بھی رابطہ کیا ہے ان سو میں نے کہا ہے کہ یہ نو سرباز گرین ویلی کا نام استعمال کر کے پاکستانی عوام کو چونہ لگا رہے ہیں کیونکہ ملک توکیر آوان تو وہ نو سرباز ہے کہ جو چھ ماہ قبل تھانہ شالی مار کے ایک فراڈ کے مقدمے میں گرفتار ہ ہوا تھا پھر رازینامے کے دریئے یہ باہر آیا تھا تو اب گرین ویلی کے نام سے یہ لوگوں کو چونہ لگا رہے ہیں اب گرین ویلی کا مالک کون ہے اس کے اوپر بھی میں بھی ریسرچ کر رہا ہوں اس مالک تک بھی میں پہنچوں گا کہ کیا آپ ان نو سربازوں کے ساتھ مل کر آپ پاکستانی عوام کو سپیشلی اورس پاکستانی کو سہانے خواب دکھا کر تو لوٹتے ہیں جہاں تک حافظ شداد خٹک کی بات ہے تو ان کے خلاف ایک انکوائری شروع ہو چکی اور ساتھ ملک توکیر اوان بھی شامل ہے کیونکہ یہ لوگ نصربازی کر رہے ہیں کہ جو فراڈ در فراڈ کری جا رہے ہیں مختلف کمپنیز کے نام کے ساتھ مل کر یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ فارمیسی میں آپ کو دو سے تین پرسنٹ پرافٹ دیا جائے گا آپ کسی بھی فارمیسی والے کے پاس چلے جائیں اس سے پوچھیں کہ آپ کو اب پرافٹ کتنا مل رہے گے جس شخص کو خود دس پرسنٹ بچ رہا ہو اس میں اس نے دکان کا کرایا بھی دینا ہے اس میں اس نے اپنا گزر بسر بھی کرنا ہے ملازمین کی ت سنخائیں بھی دینی ہے تو دو سے تین پرسنٹ انویسٹر کو کہاں سے پرافٹ دے گا یہ ٹوٹلی ایک ڈراما ہے ٹوٹلی ایک فراڈ ہے تو خدا رہا آپ ان نصربازوں کے سہانے خوابوں میں آ کر چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اپنا سرمایہ مت زائیں کریں کیونکہ اب لوگ کالز کرتے ہیں جی آپ فلان کمپنی علاہ پروگرام نہیں کرتے ہیں اوہ بھائی میں تو تھک چکا ہوں کمپنیز کے اوپر پروگرام کر کر کے یہ لوگ مجھے تھریڈ کرتے ہیں مجھے دھمکات مجھے نو نمبر سے کالے کر کے جنسٹر کے بن کے اٹھانے کی دھمکیاں دیتے ہیں غوا کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں تو میں تو اسی طرح بولتا رہوں گا لیکن میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ ان نصربازوں کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اپنا سرمایہ مت ڈبوئیں اگلے پروگرام تک لیں اپنے بزمان تاہر نسید کے اجازت دیجئے اللہ حافظ